موسیقی اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ میری فیس ٹو فیس ٹریننگ کے اندر انرول کرنا چاہتے ہیں جو کہ 7 سپٹیمبر سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو نیچے دیئے گئے نمبر کے اوپر آپ لوگ کونٹیک کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو انٹرنشپ کی بھی اپرچونٹی دی جائے گی پلس اس کے بعد آپ لوگوں کو لائیو اکاؤنٹس بھی پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو کام پروپر سائن کیا جائے گا جو کہ پیک ٹاسک ہوں گے یہ نہیں کہ آپ سے کام کروایا جائے گ جب آپ کی انٹرنشپ کے اندر پریکٹس ہو جائے گی چاہے آپ ایک منت کے اندر ہی ٹرینڈ ہو جاتے ہیں دو منت کے اندر ہی بیشک ٹرینڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اکاؤنٹس ہینڈ آور کیے جائیں گے کہ آپ ان اکاؤنٹس کے اوپر ان کلائنٹس کو ڈریکٹلی ڈیل کریں اور اس کے اندر آپ کو پے کیا جائے گا اس کا پروپرٹ ٹھیک ہے تو چلیں آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آج کا ہمارا ہے آئی پی وائلیشن انٹرلیکچول پروپرٹی وائلیشن جو کہ بڑی خطرناک وائلیشن کنسیڈر کی جاتی ہے یہ بسکلی ہوتی کیا آپ ایمازون پہ کوئی بھی پروڈک سلیکٹ کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس پروڈک کو ایمازون کے اوپر میں ریسل کروں کہیں سی بھی ریٹیلر سے آپ وہ پروڈک پرچیس کر لیتے ہیں اور ایمازون پہ سیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں پتہ چلتا ہے کچھ دنوں کے بعد آپ کو آئی پی وائلیشن آگئی ہے آپ کا کاؤنٹ جو ہے وہ سسپنڈ ہو گئے انٹرلیکچول پروپرٹی کی بیس پہ اس کی کیا ریزن ہے کہ آپ جس لسٹ کے ساتھ اٹیج تھے اس کے اندر وہ برینڈ خود بھی موجود تھا وہ برینڈ ایٹسلف اس پروڈک کو سل کر رہا ہے وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ بھائی صاحب آپ کیوں میری پروڈک کو ریسل کر رہے ہو جب کہ آپ نے میرے سے نہ کوئی ریسلر سریٹیفکیٹ لیا ہے نہ میرے سے کوئی اتھارٹی لیٹر لیا ہے کہ آپ میری پروڈک کو سل کر سکو تو آپ کہاں سے یہاں پر آگئی ہو تو اس کیس کی اندر ایم تو ایمیزون جو ہے ہمیں پروڈ کے بھی Bar ایمازون کو یہ سسپیکٹ ہوا کہ آپ کسی نہ برینڈ کی پرادک کو بغیر اس کی پرمیشن بغیر ان وائسز وغیرہ کے آپ ایمازون پر بیچ رہے ہو تو اس کیس کے اندر آپ کو سسپیکٹڈ جو ایپی وائلیشن ایمازون کے اوپر آ جاتی ہے اس کے اندر ہمیں اتنی پرابلم نہیں ہوتی اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمیں جس وہ وائلیشن آئی اور ہم اس کے اپیل کر سکتے ہیں کہ جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یا اگر آپ اس کو ویسے بھی چھوڑ دیں گے تو کچھ دیر کے بعد کوئی تین چار مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ کی وائلیشن ویسے ہی ختم ہو جائے گی تو وہ ہمارے لیے اتنی پرابلم نہیں کرتی لیکن ہاں اگر آپ انٹیلیکچول پرابٹی کی وجہ سے آپ کی لسٹ سپینڈ ہویا تو اس کیس کے اندر آپ کیا کرو گے ایک ہی طریقہ ہے آپ اس برینڈ سے کونٹیکٹ کرو کہ جی ہم سے گلتی ہوگی ہم نے ڈسٹریبیوٹر سے وہ ریٹیلر سے وہ پروڈک پر چیز کر لی ہم نے آپ کی لسٹ بھی جس لسٹ کے اوپر ہم بیچ رہے تھے اس کو بھی ہم نے کلوز کر دیا تو اس کے اندر اس برینڈ کی میر بانی ہے کہ اگر وہ آپ پہ کوئی میر بانی کر دے آپ کو اللہو کر دے کہ جی آپ یہ پروڈک کو ریسل کر لیں یا چلیں ہم اپنی وائلیشن واپس لے لیتے ہیں تو اس کیس کے اندر آپ اس چیز کے اندر بچ سکتے ہیں ادروائز جو ہے ہمیں اس چیز کے بارے میں بڑا کیرفل رہنا ہوتا ہے کہ ہم جو پروڈک سیلک کر رہے ہیں اس کے اندر وہ برینڈ خود موجود نہ ہو اگر تو برینڈ خود موجود ہے تو پھر اس پروڈک کو چھوڑ دیں اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں جانے کا لیکن اگر برینڈ نہیں موجود اس کے اندر تو پھر آپ اس پروڈک کے اندر بے شک چلے جائیں اگلی آ جاتی ہے آرڈر اور ڈی آر سسپینشن آرڈر ڈی لی ریسپونس کے اوپر اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سسپینشن آتی ہے کہ آپ کا جو آرڈر ڈی فیکٹ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آپ کا سسپینشن آ جاتی ہے لائک آپ کا آرڈر ڈی فیکٹ ریٹ جو ہے وہ ون پرسنٹ ہونا چاہیے یا اس سے نیچے ہونا چاہیے اس سے زیادہ جب ہوگا تو یہ آپ کو آرڈر سسپینشن آ سکتی ہے یا پھر آپ کا جو ہے آپ کا کسٹمر جو ہے وہ آپ سے ایٹو زی کلیم کر رہا ہے آپ کی پروڈک کے اندر اس طرح کی پرابلمز آ رہی ہیں بہر بہر آپ کو کلیمز آئی جا رہے ہیں ایٹو زی تو اس کیس کے اندر بھی آپ کو آرڈر سسپینشن آ سکتی ہے یا آپ کو کوئی نیگٹیف فیڈ بیک زیادہ آ رہے ہیں تو اس کیس کے اندر بھی آ سکتی ہے چارج بیک کلیم کی وجہ سے بھی آپ کو آ سکتی ہے تو اس کا سلویشن کیا ہے اچھا آرڈر سسپینشن جانا یہ اتنی کریٹیکل نہیں ہے اس کے اندر ہم اتنے زیادہ پرابلم نہیں ہوتی اس کا سلویشن ہم کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی کسٹمر سپورٹ سے ریلیٹیڈ یہ سسپینشن ہے ایمازون کہتا ہے کہ بھائی جیسے ہی کوئی آپ کو آرڈر ڈیفیکٹ کی پرمپلین آئی کوئی اے ٹو زی کلیم آیا کوئی نیگٹیف فیڈبیک آیا کوئی چارج بیک کلیم آیا اگر تو آپ اس پرابلم کو فورٹی ایٹ آرڈ کے اندر اڈریس کر لیتے ہیں پھر مجھے کوئی ایشو نہیں ہے میں آپ کو نہیں اس پر پینلائز کروں گا آپ کو کسی نے میسیج کیا کہ جی ریفنڈ کا اس نے کلیم کر لیا کہ جی آپ کی پروڈکٹ ٹھیک نہیں تھی تو آپ مجھے ریفنڈ کر دیں آپ ویڈن فورٹی ایٹ آرڈ اگر اس کو ریفنڈ کر دیتے ہیں تو آپ کو کوئی پروڈم نہیں اس کے اندر ہوگی کوئی آپ کو اکاؤنٹ ہیلت آپ کی ڈسٹرب نہیں ہوگی اگر آپ سے کسی نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی آپ کو اسے پروڈکٹ ہی نہیں ملی آپ نے پروڈکٹ یہاں سے شپ کر دی لیکن اسے پروڈکٹ نہیں ملی آپ اسے فوراں میسیج کریں کہ جی یہ ہمارے کیریئر سے جو ہے وہ مسٹیک ہوگی اس نے ڈلیور نہیں کیا تو آپ پریشان نہ ہو ہم آپ کو فوراں جو ہے وہ فل ریفنڈ کر رہے ہیں اگر تو آپ نے ویدن فورٹی ایٹ آرز یہ کر لیتے ہیں تو پھر ایمازون کو اس کے اندر کوئی پروڈم نہیں آپ کا کسٹمر بھی ہیپی ہوگا آپ نے اسے فل ریفنڈ کر دیا اور ویدن فورٹی ایٹ آرز آپ نے کمیونیکیٹ کر دیا تو اس چیز میں کوئی پروڈم نہیں لیکن اگر آپ کا آرڈ ایفیکٹ ریٹ زیادہ آ رہا ہے آپ اس کو جو ہے وہ مینیج نہیں کر پا رہے اس کے اوپر پروپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے کسٹمر سے تو اس کیس کے اندر یہ چیز خطرناک ہوگی کیونکہ ایمازون کسٹمر سپورٹ کے معاملے میں بہت سٹرکٹا اگر آپ اس چیز کو لائٹ لیتے ہیں کہ آپ کہ جی میں فورٹی ایٹ آرز کے اندر نہیں کر کمینٹ کرتا یا اس کے بعد کر دوں گا دیکھ لوں گا تو پھر اس کیس کے اندر آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے اگلی آجاتی ہے دروپ شپنگ سسپنشن کہ اگر آپ دروپ شپنگ پولیسی اس کو فولو نہیں کر رہے تو اس کیس کے اندر آپ کو دروپ شپنگ سسپنشن آ جاتی ہے اس کی پولیسی کیا ہے اس کی پولیسی یہ ہے کہ جی آپ ریٹیلر سے بائے نہ کریں آپ ہول سیلر سے بائے کریں آپ کے بس پروپر انوائسز ہونی چاہیے آپ کسی کی پیکنگ نہیں سیل کر سکتے آپ بالکل دروپ شپنگ میتھڈ کے اندر جائیں دیکن ہول سیلر سے بائے کریں اس کی پیکنگ چینج کریں اپنے پاس مگوا کے اور پھر بے شک کسٹمر کو شپ کر دیں اگر تو آپ اس موڈل کے اوپر چاہ رہے ہیں تو پھر امازون کو کوئی شو نہیں ہے اگر آپ ریٹیلر سے بائے کر رہے ہیں اور ڈریکٹلی شپ کر رہے ہیں اس کی پیکنگ جا رہی ہے کسٹمر کمپلین کر رہا ہے کہ جی مجھے والمارٹ کے پیکنگ رسیب ہو گیا مجھے سیمز کلپ کی ہو گیا مجھے ہوم ٹپو کی پیکنگ رسیب ہو رہی ہے تو اس کیس میں آپ کے لیے کریٹیکل سیچویشن ہو سکتی ہے اس کیس کے اندر آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے تو اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہ رہے ہیں تو پروپر میتھڈ کے تھو جائیں آپ 3PL سرویس یوز کریں ہولسیلر سے پروڈک پر چیز کریں تھوڑا سا آپ کا مارجن تو کمپرومائز ہوگا لیکن آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی تو یہ ساری سیسپینشنز کی ٹائپ ہیں جو کہ ہم نے دو ویڈیوز کے اندر کور کی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی بھی کویسٹن ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر ہمارے کورٹس کے اندر انڈرول کرنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر آپ کو نمبر ایک نظر آرہا ہوگا آپ اس نمبر پر کونٹیک کر لیں اس پر کول کر لیں اس پر ویٹسیپ کر لیں تو میری ٹیم آپ کے ساتھ ڈیٹیز شیئر کر دیگی اپنا بہت بہت خیار رکھیں اللہ حافظ